اسلام علیکم میں امداد سم رہو آج اسلام آباد میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلکہ ایک نہیں دو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں دو رو متفقہ تھی عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم اور عمران خان صاحب کا رہا نہ ہونا زمانت منظور ہو گئے عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو سیصلہ محفوظ کر رکھا تھا وہ سنا دیا تو شاہ خانہ میں خان صاحب کو تین سال قید اور پانچ سال ان کی ناہلی تھی تو وہ سزا جو ہے جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشمنٹ سیشن کورٹ کا موطل کر دیا عمران خان صاحب کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے کے بس رہا کرنے کا حکم دیا مگر خبر آئی پھر کہ خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے ان کی اہلیہ اور ان کی بہنیں پہنچی ہوئی تھی اٹک جیل اہلیہ بچھرا بی بی کی تو ملاقات ہو گئی اور وہاں سے میڈیا اے ریپورٹ کر رہا ہے کہ جی بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو خوشخبری سنائی جا کر اور وہ مٹھائی کا ٹوکرا بھی لے کر گئی تھی عمران خان صاحب کے لیے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح اگر رہائی ہو جاتی ہے تو قیدیوں کے ورسہ جو ہوتے ہیں وہ مٹھائی لے جاتے ہیں وہاں جیل کے عملے کو دیتے ہیں جیل حکام کو دیتے ہیں کہ چلیں جی خوشی ہوئی ہمارے رہائی ہو گئی مصیبتوں سے جان چھوٹی تو خبریں تھی کہ وہ مٹھائی لے کر گئی لیکن جب وہاں پوچھی تو یہ خبریں آنا شروع ہو گئے کہ نہیں جی خان صاحب تو ابھی جیڈیشنل کسٹڈی پر ہے اور جیڈیشنل کسٹڈی ہے سائفر کے معاملے میں لہٰذا ان کی رہائی نہیں ہوگی ابھی عمران خان صاحب نو میری کے واقعات میں بھی ان کی گرفتاری متوقع ہے وہ بھی ہو جائے گی یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں گرفتاری چند دن پہلے ڈالی گئی تھی خان صاحب کی اور پروسیجر جو ہے وہ ڈاؤپ کیا گیا تھا اور پھر خبر یہ اچانک آگئی کہ ان کو جیڈیشنل کسٹڈی دے دیا گیا ہے تو جیڈیشنل کسٹڈی کونسی عدالت میں گئے خان صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ریمان نہیں لیا گیا ایک ہی سائفر پر عدالت بنی ہے وہ خصوصی عدالت جج ابو الحسنات صاحب کی اور اس عدالت نے شامون قریشی صاحب کو دو بار جسمانی ریمانٹ پر بھیجا اور قریشی صاحب بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا شامون قریشی صاحب کے بھائی جو ہے وہ جن کی ان کے بیٹے کے ساتھ شامون قریشی کے بیٹے کے ساتھ کچھ دن مرید حسین قریشی صاحب کچھ دن پہلے لڑائی بھی ہوئی تھی کہ جی تم نے مزار کیوں کھولا میں ہوں سجاد حسین کا بیٹا تو تم نے کیوں کھولا دو بہر حال ان کے ساتھ قریشی نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا تھا ایک خاندانی نوایت جو ہوتی ہیں کہ بڑوں کا اعترام کرنا ہے تو وہ انہوں نے سر جھکا کے اپنے چاچا کی سارا گسہ جو ہے وہ انہوں نے سنا تھا اور پھر کل میں نے دیکھا کہ یہ خطاب وہ فرما رہے تھے اس کے موقع پر وہاں پر باہدین ذکریہ کی مزار پر جو سالانہ ارچہ ہوتا ہے تو اس پار شامون قریشی صاحب نہیں تھے ورنہ وہ خود بیٹھتے ہیں گدی پر اور پھر وہاں پر نظرانے بھی وصول کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کا ایک درس بھی ہوتا ہے خطاب ہوتا ہے تو وہ کرتے ہیں وہاں پر خطاب شاسی نہیں ہوتا وہ زیادہ تر وہ ہوتا ہے ان کی جو جماعت ہے گوسیہ جماعت اس سے منسلک روحانی اور مذہبی ظاہر ہے وہ ہوتا ہے سارا سلسلہ تو قریشی صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے تو ان کی صاحب زادے بیٹے اور کل پھر مرید حسین قریشی صاحب جو گئے اور انہوں نے کل تو بالکل اُلٹ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں ہوں مرید حسین قریشی جب تک ہے تو میرے بھائی کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی چھو نہیں سکتا یہ تو ہماری مرضی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے تو اس لئے قریشی صاحب جیل میں جس دن ہم نے کچھ کیا جس دن ہم نے دعا کی اور جس دن ہم نے اپنے بزرگوں سے روحانی مدد لی تو شامون قریشی ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتی وہ ان کا ایک عقیدہ ہے تو بہرحال تو قریشی صاحب کو اسی عدالت نے جو ایک ہی عدالت بنی ہے ابو الحسنات صاحب کی اسی عدالت نے شاہمون قریشی صاحب کو بھی جیڈیشل کیا تو اب خبر آئی کہ جی امران خان صاحب تو جیڈیشل ہیں سائفر کے معاملے میں تو رہا نہیں ہو سکتے اب یہ توقع تھی دونوں فیصلہ یہی آئے گا ہم آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کیونکہ تین سال کی سزا ہے اور تین سال کی سزا زیادہ دیر اس کو برقرار رکھنا یا کم از کم اس بنیاد پر کہ جب تک ختمی فیصلہ آئے آپ جیل میں رہے اس کے امکانات نہیں ہوتے امکان یہ ہوتا ہے پریکٹس یہی ہے کہ ایک آدھ پیشی کے بعد سزا محتل ہو جاتی ہے اور مجرم کو کیونکہ مجرم نے ابھی تو مجرم کو زمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ توقع تھی لیکن ساتھ توقع یہ بھی تھی کہ باہر نہیں آنا عمران خان صاحب نے اس کا کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو اسلام آباد میں اور عجیب اتفاق ہے جب تحریک حضر محتمال عمران خان صاحب کے خلاف اپنے آخری مرائل پر تھی متحدہ قومی مومنٹ اور بی اے پی والوں نے پریس کانفرنس کی تھی چودری پرویز لائی ادھر پی بلس پارٹی اور نون لیک کے ساتھ کمینمنٹ کر کے پی ڈی ایم کے ساتھ کمینمنٹ کر کے چلے گئے تھے بنی گالا تو اس وقت بھی جب چودری پرویز لائی ادھر گئے تو چھکے مطلب توتے اڑ گئے ناصر زرداری کے اور شاہ باہد شریف کے اور ان کے تو لیکن انہوں نے دوسرا بند و بس کر رکھا ہوا تھا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں متحدہ قومی مومنٹ کی اور بی اے پی کی اور انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو اس دن بھی ہم اسلام آباد میں ہی تھے پھر چب یہ پانچ اگست کو عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس دن ہم رتیہ گلی تھے اس سے پہلے جب ستائیس مارچ کو عمران خان صاحب وہ جلسہ کر کے سائفر لہراتے ہیں کہ جی میری حکومت کے خلاف سازش امریکی سازش ہوئی ہے یہ ہے سائفر اور یہ دھمکیاں اس وقت امریکہ کا نام نہیں لیا تھا بعد میں لے لیا تھا تو ستائیس مارچ کو بھی ہم اسلام آباد کا ہی سفر کر رہے تھے راستے میں تجب وہ جلسہ ہوا تھا تو اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ بھی بیٹھ کر اسلام آباد سے دیکھیں تو اب بھی اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں ایک چیز جو پتگی کے ساتھ یعنی یقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے ممکنات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں لیکن جو چیز ہر باثر یا ہر وہ جو پاور کاریڈورس میں اٹھنے بیٹھنے والا فیصلہ ساز وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جب بات کرے تو وہ یہ پتگی کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ کہتے کہ یہ نہیں نہیں عمران خان باہر نہیں آتے ہیں اب عدالتیں ہیں عدالت کا آرڈر آ گیا ہوا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ میں معاملات ہیں عمران خان صاحب کوئی دیگر مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کی پیٹیشن بھی آ چکی ہے اور نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک پیٹیشن عمران خان صاحب کی مقلعہ نے دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو لہٰذا حفاظت کی زمانت دی جائے نہیں زمانت تھی موجود تھی زمانت جو کہ خارج کر دی گئی تھی ماتعد عدالت کے طرف سے تو اس عدالت کے فیصلے کے خلاف عمران خان صاحب کی مقلعہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس میں ریجسٹار نے وہ احتراز لگا کر درخواست واپس کر دی تھی کیونکہ وہ عدن پیروی کی بنا پر عمران خان صاحب کی زمانتیں جو ہے وہ خارج ہوئی تھی تو وہ تو اس کو تو خیر احتراز لگا کر واپس کر دیا گیا لیکن دیگر مقدمات تمام مقدمات میں گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کی مقلعہ نے پیٹیشن دائر کر دی ہے اب جو جو ہے نا حساب کتاب جو نظر آ رہا ہے وہ بڑا مشکل ہے خان صاحب کا باہر آنا اب یہ جو بزات خود توشہ خانہ کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ شاید کوئی اتنا بڑا اتنا سنگین نہ ہوتا اس کے اس کے اثرات اگر عمران خان صاحب اس مقدمے کو قانونی طریقے سے لڑتے ہیں جس مقدمے میں عمران خان صاحب کو پانچ اگست کو سزا سنائی گئی وہ مقدمہ آٹھ ماہ سے چل رہا تھا اور آٹھ ماہ سے چلنے والے مقدمے میں عمران خان صاحب نے عدالت کو عدالت نہیں سمجھا عدالتی آرڈر کو عبے نہیں کیا عدالتی آرڈر کے خلاف جتھوں کی طاقت استعمال کی آپ کو یاد ہوگا چودہ مارچ کو اسی مقدمے میں عمران خان صاحب کی آرست وارنٹ سے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباز کی پولیس پہنچی تھی لاہور میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں اب وہ بات عمران خان یا ان کی پارٹی کے لوگ یا ان کے مقلہ نہیں کریں گے تو وہ وہاں سے عمران خان صاحب کا کام خراب ہوتا ہے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے ہوتے اور پھر ان کو جب عرست وارنٹ آتا ہے ایڈیشنل سیشن کوڈ کا تو عرست وارنٹ کا مقابلہ بندوق پیٹل بم ڈنڈوں پتھروں اور گلینوں سے کیا جاتا ہے پولیس کی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں پھر اٹھارہ مارچ کو اسی مقدمے میں جب عمران خان صاحب پیش ہونے عدالت آتے ہیں تو جتے لے کر آتے ہیں جیڈیشنل کامپلیکس کی انسینڈ بجاتے ہیں اسلام آباد میں مطلب وہاں پہ کوئی چیز عمران خان اور ان کے لوگوں سے محفوظ نہیں ہوتی اب آہستہ آہستہ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ نو مہی والا واقعہ جو ہوتا ہے نو مہی کو گرفتار کر دیئے جاتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں تو اب اس پر کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے جتے بنا رکھے تھے نو مہی کے حوالے سے یہ پرویس خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو مہی کو کس نے کہاں کہاں حملے کرنے یہ خان صاحب نے پروپر جتے بنایا ہوئے تھے تو اب وہ دوائر ان کو ثابت بھی کرنا ہوگا اگر کل کوئی گواہ کے طور پر کہیں ان کو بلایا جاتا ہے پرویس خٹک صاحب کو تو ان کو یہ بات ثابت کرنا ہوگی اہمیں کسی پر الزام تو نہیں لگانا چاہیے لیکن بہرحال یہ گھر کے بھیدی ہیں تو لنکا ڈھانے پر آئے ہیں تو ڈھا بھی سکتے ہیں پولٹیکلی تو وہاں پر عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے کوشن تیز کر دی ہوئی ہیں تو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کو عمران خان صاحب چودہ پندرہ مارچ اٹھارہ مارچ وہ جو کچھ ہوا اس پر اگر رہا بھی ہو جاتے ہیں تو اس پر آپ کو بات کرتے ہوئے وہ نہیں سنائی دیں گے وہ ضرور کہیں گے کہ جی وہ جو تین بار قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تین بار میرے اوپر حملہ ہوا میرے گھر پر حملہ کیا گیا بغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں یہ نہیں بتائیں گے کہ جی عدالتوں نے ان کو بار بار بلایا اور وہ نہیں گئے اب ان کے ساتھ ایک انصاف تو ہو گیا عدالت نے تو کر دیا لیکن وہ جو رویہ عمران خان صاحب نے اختیار کیے رکھا تھا اس رویہ کی وجہ سے خان صاحب کا باہرانہ ممکن نہیں نظر آ رہا تو اب جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے جب عمران خان صاحب ہم بیٹھے لوگے کہیں تو پتا چلا کہ خان صاحب کی ہو گئی زمانت تو ایک شخصیت بیٹی نہیں تھی تو حصیت انت کا حصہ کیا فرق پڑتا ہے نہیں رہا ہوں گے کیوں نہیں رہا ہوں گے عدالت کا فیصلہ ہے تو کہا گیا کہ جی عدالتیں عدالتیں کب رہی ہیں اب یہاں آ کر ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے کولیپس کرنے کی ایک جو ہے نا وہ تاثر ملتا ہے مختہ اب دیکھیں میں ہو کیا رہا ہے پنجاب کے انتخابات کے لیے عمران خان صاحب پی ٹی آئی چلی گئی سپریم کورٹ میں کیجئے انتخابات کروائیں بلکہ از خود نوٹس ہوا پی ٹی آئی تو گئی تھی اس کے خلاف سی سی پیو کا تبادلہ تھا مقدمہ اس کا تھا سوری مقدمہ اس کا تھا تو از خود نوٹس میں چلا گیا تھا معاملہ پنجاب کے انتخابات کا آرڈر ہوئے دو بار تاریخیں دی گئی انتخابات نہیں ہوئے چیف جسنس صاحب نے بار بار کہا کہ انتخابات کروائیں کہا گیا ہم انتخابات نہیں کروا سکتے سیکیوریڈی دیں پیسے دیں کہا گیا ہم پیسے نہیں دیں گے عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں ان فیصلوں پر عمل درامت کرنے کے لیے عدالت کو ریاستی طاقت چاہیے ہوتی ہے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اب عدالت نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جیمران خان کو رہا کر دیں نہیں رہا ہی ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں چہریار آفریدی علی محمد خان ابھی وہ ایمان مزاری علی وزیر کا تو آپ کے سامنے ہی ہے عمران خان کے دور میں عدالتوں نے آرڈر جاری کر دیئے تھے کہ جی ان کو رہا کریں علی وزیر کو نہیں رہائی ملی تھی اب عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی وہی ہوگا وہ جو علی وزیر کے ساتھ کرتے آئے تھے خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا تھا یا جو علی محمد خان کے ساتھ ہوا اس سے پہلے شامل قریشی بھی بار بار ان کی زمانت ہوتی تھی پہلی گرفتاری میں اور دوبارہ زمانت کے بعد رہا ہوتے تھے دوبارہ گرفتار کر لیے جاتے تھے علی وزیر خان صاحب نے تو کمال مثال قائم کی گرفتار رہا ہو کر جیل کے فاتک سے باہر آتے تھے پولیس والا اشارہ کرتا تھا کہ آپ ابھی دوسرے مقدم میں اریسٹ ہیں وہی ان کے ہاتھ میں جو ایک چھوٹی سی گٹھلی ہوتی تھی کپڑوں کی وہ بیچارے پکڑ کے اس میں جا کر شرافت کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے فواد چودری رہا ہوئے گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی دور لگا دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے اندر تو یہ اسی طرح خان صاحب کے ساتھ ہوگا کیونکہ عدالتی نظام عمران خان صاحب کی محبت میں اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ اب وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو عدالتی نظام تھا اس کو میرٹ کے اوپر چلنا چاہیے تھا تاکہ خان صاحب جو ہے جب ان کو ضرورت پڑے نیوٹرل عدلیہ کی وہ عدلیہ جو آئین اور کاموں پر عمل کرے اس عدالت کی تو پھر وہ عمران خان صاحب کو عدالت جب انصاف فراہم کرے تو پھر اس عدالت کے کردار کے اوپر کوئی شک نہ ہو کہ عدالت جو ہے صرف عمران خان صاحب کو فیور دے رہی ہے نو میرے کو عدالت نے فیور دی عمران خان صاحب کو پنجاب کے انتخابات عمران خان صاحب چاہتے تھے صرف پنجاب کے انتخابات خبر پکھر کوئی نہیں چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے انتخابات پہلے ہو جائے تو پنجاب کے انتخابات میں میں جیت جاؤں اور اس کا اثر جو ہے قومی اسیمبلی کپک کی اور دیگر اسیمبلیوں کی اوپر آئے گا تو اس میں عدالت نے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کی ورنہ عدالت صرف پنجاب کے الیکشن کا آرڈر نہ کرتی پھر عدالت کو آرڈر کرنا تھا تو پھر کرتی کے پی کے انتخابات کا بھی کے پی کے پنجاب کے انتخابات کروائے جائیں نوے دن میں تو وہ جو سہولت کاری عمران خان صاحب کی کی گئی وہ عمران خان صاحب کے لیے اب مسئیبت بن کی ہم کہتے تھے نہ کریں چیف جسل صاحب کو بھی کہا اپلے ویلوگز میں دست بستہ گزارشات کی کہ اس سے عمران خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے ریایتوں کا عمران خان صاحب نے لیا ناجائز فائدہ اور پھر اب جب عدالت عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف بھی کرتی ہے عمران خان صاحب کو جنون ریایت ریف ملا ہے جو میرٹ پر ملا ہے زمانت بھی لی ہے اس پر بھی ملدہ رامت کوئی نہیں کرے گا کیونکہ عدالتوں کا تاثر عدالتوں کا کردار عمران خان صاحب کے چکر میں تو تاثر بنائے اس کردار کا وہ تاثر جو ہے اس نے اداروں کو عدالتوں کے احکامات سے دور کر دیا ہے اداریں نہیں ماننے اب عدالتوں کے احکامات عدالتی نظام کولپ اس طرح کر جائے گا نا کہ عمران خان کو عدالت رہا کرنے کا آرڈر کرے اور کسی اور مقدمی میں گرفتار کر لے پھر اس میں رہائی کا آرڈر ملے پھر کسی اور مقدمی میں گرفتار کر لیا جائے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کرتے کسی کے لئے ہیں کھڑا کسی کے لئے کھوتے ہیں گرتے خود دیا ہے آج اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوئے عدالت کے آرڈر کے باوجود تو اس کے پیچھے بھی عدالت کا وہ کردار ہے جس نے good to see you best of luck یا پھر آڈیو لیکس ساس کی اور وکیل کی اہلیہ کی وہ سارا اگر آپ ان کو کڑیوں کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج اگر عمران خان کو ریلیف ملنے کے باوجود کیوں نہیں مل رہا اور اس کو کوئی تسلیم کیوں نہیں کر رہا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی لہٰذا اسلام آباد کی ہوا یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آزادی عمران خان صاحب کے لئے ابھی مشکل ہے نامنکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن مشکل ہے اتنا آسانی سے وہ باہر نہیں آتے ہو سکتا ہے کوئی سپریم کورٹ کوئی عدالت سٹرانگلی کوئی آرڈر جاری کرے اور کہا کہ ابھی کے بھی رہا کر کے لے آئیں جس طرح پہلے کروایا تھا تو اس میں معاملے میں وہ کیا معاملہ تھا القادر ٹرسٹ کیس والا اس طرح ہو تو اور بات ورنہ خان صاحب ابھی بہت عرصے کے لئے اندر ہوں گے آج تو بھی پچیس دن ہوئے اب تک لئے تنا ہی اللہ حافظ